مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی نبی اور سیدھی کے اکبر کی جیرت ایک دفعہ ایک ایرانی پڑوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ بھی میرے ساتھ ہوں گی ایرانی پڑوسی نے کہا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بھی تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نہ قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقہ تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھونکی تکلیف میں مبتلا تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ بیوی کو گھر میں بھونکا چھوڑ کر خود پیٹ بھریں میزبان واپس چلا گیا پھر دوبارہ حاضر ہوا اور پھر یہیں سوال و جواب ہوئے پھر وہ واپس چلا گیا پھر تیسری مرتبہ میزبان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ آئیشہ بھی میرے ساتھ ہوں گی میزبان نے عرض کیا جی ہاں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے پڑوسی نے دو مرتبہ انکار اس لئے کیا تھا کہ ان کے یہاں دعوت کا سامان صرف ایک ہی آدمی کا تھا تیسری دفعہ کچھ سامان کا انتظام کر کے حاضر خدمت ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی آئیشہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور کھانا نوز فرمایا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ نے مجھ سے منکر نکیر کی سخت آواز اور قبر کے بھیچنے کا تذکرہ فرمایا ہے اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلیم نہیں ہو رہی اور قبر کا خیال اور فکر مجھے کھائے جا رہی ہے یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ منکر نکیر کی آواز مومنوں کے کانوں میں ایسی اچھی لگے گی جیسے آنکھوں میں سرما اچھا لگتا ہے اور مومن کو قبر کا دبوچنا ایسا آرام دے محسوس ہوگا جیسے شفقت والی ماں سے بیٹا سر کے درد کی شکایت کرے اور ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دبائے لیکن اے آئیشہ اللہ کے معاملے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے اے آئیشہ جانتی ہو وہ قبر میں کیسے دبوچے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح دبوچے جائیں گے جیسے بہت بڑا پتھر انڈے کو کچل دیا جائے اللہ اکبر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین دوستوں امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر چینل پہ پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ